بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشهدو انہ محمدًا عبده و رسوله اما بعد آج ہماری کلاس قزشتہ ترتیب کے اعتبار سے تیرہ نمبر تھلٹی نمبر کلاس ہے اور آج ہم انشاءاللہ تعالی صورت ان نساء کی آیت نمبر تھلٹی سکس سے شروع کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کا فرمان ہے وَاَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِذِي الْقُرْبَى وَالجَارِذِي الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَمْ بِالْجَمْ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا سورة النساء کی آیت نمبر 36 نمبر یہ آیت ہے اور گزشتہ آیات میں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورة النساء کی کہ اللہ رب العزت نے سورة النساء کو ابتداءاً اس بات سے شروع کیا ہے اس بات سے شروع کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانیت کو پیدا فرمایا اور پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حووہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر اللہ تعالی نے ان سے آگے ساری ساری مخلوق کو بنایا اور پھر اللہ تعالی نے آگے آیات میں یتیموں کے کچھ حقوق بیان کیے اور پھر اللہ تعالی نے وراست کے حصے کتنے آتے ہیں وہ بتائے اور پھر اللہ تعالی نے گزشتہ آیات میں گزشتہ کلاس میں جو ہم نے بات پڑھی کہ اسلام کے اندر وہ کون کون سے رشتے ہیں جہاں پہ انسان کا نکاح انسان کی ازدواجی زندگی نہیں ہو سکتی ہے یعنی کون کون سے وہ رشتے ہیں انسان کے لیے جو محرم ہیں یعنی جہاں انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے ان کی تفصیل اللہ تعالی نے کافی تفصیل کے ساتھ ان کو بیان فرمایا اور پھر ایک خامد اور بیوی میں ایک معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا اگر کسی موقع پہ آکے خامد اور بیوی میں اختلاف ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے وہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور یہ سارے احکامات دینے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اے ایمان والو عبادت اللہ کی کرو پیچھے جو احکامات اللہ نے تمہیں دیئے ہیں ان کا مقصد اللہ تعالی کی ہی عبادت پوری کرنا ہے وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اور اسی عبادت کا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا کس چیز میں یعنی اللہ تعالی کی صفات میں اللہ کی ذات میں اللہ کے افعال میں اللہ تعالی ہی کرنے والا ہے اللہ تعالی ہی دینے والا ہے اللہ تعالی ہی رزاق ہے اللہ تعالی ہی قہار ہے وہ سب چیزیں وہ بناتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی معاملے میں یہ عبادت کے بغیر عبادت اس کے بغیر پوری نہیں ہے اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا جیسے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے حقوق پورے کرنے ہیں ایسے ہی کچھ انسانوں کے حق بھی ہیں جن میں سب سے پہلا مقدم حق یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے وَبِذِلْقُرْبَا اور جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے وَالْيَتَامَا اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا برطور حسن سلوک کیا جائے وَالْمَسَاقِين اور جو مساقین ہوتے ہیں مساقین اصل میں مسکین کی جمع ہے مسکین سکھن جو کسی زمین پر ٹھہر گیا اور کچھ نہیں کر سکتا ہے کچھ اس کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے تو اسے کہا جاتا ہے مسکین اسی سے ہے مساقین وَالْجَارِذِلْقُرْبَا اور اپنے اس پڑوسی پر بھی احسان کرنا ہے جو تمہارا قریبی رشتہ دار ہے انسان کے گھر کے پاس رہتا ہے اور اس کے ساتھ دو رشتہ داریاں ہیں ایک وہ ہمارا پڑوسی ہے اور دوسرا ہمارے رشتہ دار ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرنا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو پڑوسی ہے انسان کا یہ جو ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک تو وہ پڑوسی ہے جو انسان کا رشتہ دار ہے وَالْجَارِلْجُنُوبِي اور دوسرا ایسا بھی پڑوسی ہوتا ہے جو ہمارے قریب تو رہتا ہے لیکن ہمارا رشتہ دار نہیں ہے اس کے ساتھ بھی احسان کیا جائے وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْبِ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا پہلو میں بیٹھنے والا ایک ساتھی ایسا ہوتا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْبِ انسان کے پہلو میں بیٹھنے والا اس کا ساتھی اب یہ پہلو میں بیٹھنے والا انسان کا ساتھی اس کا سفر میں بھی ہم سفر ہو سکتا ہے اس کے جو ہے وہ قریب کوئی اور بیٹھنے والے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ پہلو میں بیٹھنے والا اس کا شریک کار اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے سب کے ساتھ احسان کیا جائے وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ بھی احسان کیا جائے وما ملکت ایمانکم اور جن کے تمہارے دائے ہاتھ مالکوں میں ہیں یعنی تمہارے غلام اور باندیاں ان سب کے ساتھ بھی احسان کرو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ایسے تکبر کرنے والوں کو جو مختالاً فخوراً جو اپنے آپ کو یعنی خود پسندی کرنے والے ہوں مختالاً تکبر یا فخوراً کا معنی تکبر فخر اور تکبر کرنے والے ہوں اور مختالاً کا معنی یہ ہے کہ انسان جس کو شوخ پن کہتے ہیں کہ شیخی خور انسان شوخی کرتا ہے میں اتنا ہوں میں اتنا ہوں فرمائیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے دوسروں کے ساتھ احسان کرو دوسروں کے ساتھ احسان کرو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے سارے رشتے گنوا دیئے ہیں فرمایا سب کے ساتھ احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ قریبی پروسیوں کے ساتھ دوسرے پروسیوں کے ساتھ اپنے ساتھی ساتھ چلنے والے کے ساتھ مسافر کے ساتھ اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالکوں میں ہیں تمہارے غلام اور بادیاں سب کے ساتھ احسان کرنا ہے ان اللہ لا يحب من کانا مختالا فخورا اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو اور خود پسندی کر کے تکبر کرنا جس کو ہم شوخی کہتے ہیں وہ کرنے والے اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا ہے آگے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ بخل کرتے ہیں جو لوگ اپنا مال نہیں خرچ کرتے یا دوسروں پہ احسان نہیں کرتے وہ بخل کرتے ہیں وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی نعمت اور اپنی اس عبادت اور اپنے دین میں سے انہیں دیا ہو اس کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں وَيَكْتُمُونَ مَا آتَا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صحیح راستہ سمجھایا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے تو انسان اللہ کے اس علم کو چھپائے یہ بھی فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ مُحِينَا ہم نے کافروں کے لیے ایک ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو مہیناً ہے رسوا کرنے والا ہے زلیل کرنے والا ہے ایسا عذاب ہم نے سب کے لیے تیار کر رکھا ہے یہ تھے وہ بورے لوگ تو مقابل میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ اسی طرح اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ ابھی تک انہیں بورے لوگوں کو تذکرہ چر رہا ہے فرمایا اسی طرح جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ریاہ النَّاس لوگوں کو دکھانے کے لیے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور وہ نہیں ایمان لاتے ہیں اللہ پہ یہ آخرت کے دن پہ ایسے لوگ کون ہیں وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا اور جس کا کوئی شیطان ساتھی ہوتا ہے جس کا کوئی دوست جس کا کوئی شیطان جو ہے وہ ساتھی ہو تو وہ بہترین دوست ہے فَسَاءَ قَرِيْنًا تو وہ بہت بھرا دوست ہے یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ اشارہ کرنا چاہتا ہے جو لوگ اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں جو لوگ اللہ پہ اور قیامت کے دن پہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو فرمایا گویا کہ یہ لوگ کون ہیں شیطان والے ہیں شیطان کے دوست ہیں وَمَنْ يَكُنِ شَيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا بہت برا ہے یہ دوست وَمَاذَ عَلَيْهِمْ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور کیا ہوتا اگر یہ ایمان لاتے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ وَمَاذَ عَلَيْهِمْ اور کیا ہوتا ان پر یعنی کوئی نقصان تو نہیں تھا ان کا یہ جو ایمان لے آئے ہیں ان کا نقصان تو کوئی نہ تھا وَمَاذَ عَلَيْهِمْ لَوْ أَعْمَنُوا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ وَأَنْفَقُوا وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ اور اللہ کے دیوے مال سے خرچ کرتے وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ انہیں بخوبی جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر وہ یہ کم کر لیتے کہ ایمان لاتے اللہ پہ وَمَاذَ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ اللہ پہ ایمان لے آتے آخرت پہ ایمان لے آتے وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ اور جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ ان سب کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً پکی بات ہے اللہ تعالیٰ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے ایک ذرہ مِثْقَال ایک ذرہ کے برابر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ یعنی چھوٹے سے چھوٹے اگر کوئی ایٹم لگا لاؤ سب سے چھوٹی سے چھوٹی چیز تو کسی چیز کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے وَإِنْتَكُ حَسَنَتَيُّ ضَاعِفَا فرمائے اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو دگنا و تگنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ بڑا دیتا ہے وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرٌ عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اسے بہت بڑا اجھر دیتا ہے اگر ایک نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کرنے والے نے اگر اس میں اخلاص ڈالا ہے کرنے والے نے اگر اس میں اللہ کی رضا ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا وَإِنْتَكُ حَسْنَةٍ يُضَاعِفْا اگر نیکی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگے جو ہے وہ کر دیتا ہے وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرٌ عَظِيمًا اور اللہ اپنے پاس سے اللہ اپنے پاس سے اسے بہت بڑا عجر دے رہا ہوتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَائِ شَهِيدًا فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن کیسا ہوگا جیسے ہم ہر امت سے اس پر ایک گواہ لے کے آئیں گے ہر ایک امت میں سے آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ہر ایک نبی کی الگ الگ امت ہے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ ان تمام امتوں پہ انہی میں سے ایک گواہ کو لائے گا اور ان کا گواہ کون ہوگا ان کا رسول ان پہ گواہ ہی دے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور پھر ان سب کے اوپر اور پھر ان سب کے اوپر فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَائِ شَهِيدًا ان سب کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پہ گواہی دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پہ گواہی دیں گے کہ اللہ تعالی نے جو قرآن میں بتایا ہے کہ پہلے انبیاء نے اپنا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا اور انہوں نے اس پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور وہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پہ گواہی دیں گے وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَائِ شَهِيدًا اور اللہ تعالی آپ کو سب کے اوپر سب کے اوپر جو ہے وہ گواہ بنائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ شہید جو استعمال ہوا ہے اس کا معنی اسی احادیث کے پیش نظر یہی معنی لیا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ گواہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس بنیاد پہ ہوگی کہ جو اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان انبیاء نے ایسے اللہ کا پیخام پہنچا دیا اور بس کچھ لوگ انہی آیات کو پکڑ کے ایسی چیزوں کا معنی نکال لیتے ہیں افسوس ہے بات کہ لوگ پہلے نظریہ بنا لیتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ہمیں اس نظریہ کے جو ہے وہ دلائل مل جائے اور پھر وہ ہر جو تھوڑی سی بھی چیز اپنی طرف نکلتی ہوگی سیدھا اس کو اپنی جو ہے وہ دلیل بنا لیں گے اب اس میں وجی نبی کا علیہا علیہ شہیدہ سے دلیل بنا لی کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں اور حاضر اور ناظر کا معنی یہ لیا کہ جیسے اللہ کی ذات کائنات میں ہر جگہ پہ ہے اسی طرح لوگ بھی یعنی وہ اللہ کے نبی بھی ہیں ناظر اسی طرح وہ دیکھ رہے ہیں جیسے اللہ دیکھ رہا ہے یاد رکھ لیں کہ اس موضوع پہ پہلی بھی کئی دفعہ کلاس میں بات ہوتی رہی ہے کہ یہ نظریات درست نہیں ہے یہ نظریات صحیح نہیں ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَائِ شَهِدَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور شہادت شہید ہونے سے معنی یہ لینا کہ وہ حاضر اور ناظر ہیں یہ غلط ہے وگرنا پیچھے جو ہم نے سورت بقرہ میں پڑا تھا وَقَذَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ شُهَدَا وَقَذَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ مَتَ وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ہم نے آپ کو امتِ وَسْط بنایا ہے تاکہ آپ سب لوگوں کو شہداء بنایا جائے تو وہاں پہ شہداء عَلَى النَّاسِ آیا ہے تو اس سے تو پھر یہ معنی لے گئنے نہ پڑے گا کہ ساری کے ساری امت کے سارے کے سارے لوگی حاضر اور ناظر ہیں کیونکہ سب کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَقَذَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ أُمَّتُ وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اس لیے اس شہید کا معنی وہ نہیں ہے اس شہید کا صرف یہ معنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے تمام نبیوں نے اپنا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دی اور یہ مقام بڑا سخت مقام ہوگا بڑا اللہ تعالی کی طرف سے دھرنے کا مقام ہوگا ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے فرمایا کہ آپ میرے پہ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھیں خواہدار کی کہ آپ مجھے پڑھ کے سنائیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے سورة النساء پڑھنا شروع کی اور جب اس آیت پہ پہنچے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس بس اب کافی ہے عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود اپنی نظریں اٹھا کے اللہ کے نبی اسلام کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اسلام اتنا رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کے آنسو جو ہے وہ جاری ہو کہ آپ کی داڑی جو ہے وہ تر ہو رہی ہے تو یہ مقام جو گواہی دینے کا مقام ہے گواہی دینے کا جو ٹائم ہوگا وہ بہت سخت ٹائم ہوگا اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ وَجِئْنَ بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا آپ کو ان سب پہ گواہ پناہ کے پیش کیا گیا ہے يَوْمَ اِذِي يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ وَعَسَوُ الرَّسُولَ لَوْتُسَوَّا بِهِمُ الْأَرْضِ اللہ تعالی نے فرمایا اس قیامت والے دن اس دن جو ہے وہ کافر لوگ یہ چاہیں گے يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ کافر لوگ یہ چاہیں گے وَعَسَوُ الرَّسُولَ اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہوئی ہے وہ یہ چاہیں گے لَوْتُسَوَّا بِهِمُ الْأَرْضِ کاش کے زمین کی مٹی کو ان کے اوپر برابر کر دیا جائے مطلب جب انہیں اللہ کا عذاب دیکھیں گے اور اپنی نبی کی نافرمانی کو دیکھیں گے اس وقت قیامت کے اس دن جو ہے یہ کافر جو ہے خواہش کریں گے کاش ہم زمین میں دفن ہو کے برابر ہو جاتے نسیم منسیہ ہو جاتے ہمارے بارے میں کوئی بھی نہ جانتا ہوتا آنگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا سکیں گے جو کچھ جو ہے وہ کریں گے وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگا پھر اللہ نے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ نماز کے قریب نہ جاؤ نماز کے قریب نہ جاؤ فرمایا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ وَأَنْتُمْ سُكَارَا اس حال میں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو یاد رکھیں لیں کہ جو شراب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے نہیں ہے کہ یقدم جو ہے وہ اے کے ساتھ یہ فرض ہو گئی ہے بلکہ شراب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تدریجاً آئستہ آئستہ آکے اسے حرام کیا گیا ہے فرض کا مطلب حرمت ہے اس کی کہ شراب ایسا نہیں ہے کہ ایک یک ایک ہی وقت میں حرام ہوئی ہے بلکہ شراب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئستہ آئستہ آکے حرام ہوئی ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور اس میں نقصان بھی ہیں لیکن اس کے نقصان جو ہیں وہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں پھر دوسرے نمبر پہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو لا تقرب الصلاة نماز کے قریب اس حال میں نہیں جانا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَا کہ تم نشے کی حالت میں ہو جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہیں پڑھنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی دوسرا سٹیپ تھا تیسرے سٹیپ پہ جا کے پھر مکمل حرام کر دیا گیا تھا اور فرمایا تھا اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ شَيْطَانِ فَجْتَنِبُهُ تو یہاں پہ فرمایا نماز کے قریب نہ جاؤ نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں اچھا وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کیوں نہ جائیں وجہ اور سبب کیا ہے کیوں نہ جائیں نماز کے قریب اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجہ علت یہ ہے کہ حَتَّى تَعْلَمُ مَا تَقُلُو وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم کیا بور رہے ہو نوٹ کریں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علت یہ ہے سبب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک یعنی جب تم نشے کی حالت میں ہو وجہ اور سبب یہ ہے کہ حَتَّى تَعْلَمُ مَا تَقُلُون وجہ یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم کیا بور رہے ہو کیا کہہ رہے ہو حَتَّى تَعْلَمُ مَا تَقُلُون اب میں اور آپ لوگ جو اپنی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا بور رہے ہیں ہمیں کتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ان دعاوں میں رب کو کیا کہہ رہے ہیں حتی تعلم ما تقولون سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کو نماز میں جو پڑھنا ہوتا ہے اس کو بھی سیکھنا چاہیے کہ میں رب سے کیا کہہ رہا ہوں اسے اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک اسے اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک جو کچھ پڑھ رہا ہے سب کا اسے ترجمہ آنا چاہیے سمجھ آنے چاہیے میں اللہ تعالی سے کیا کہہ رہا ہوں کیونکہ نماز میں انسان اپنے رب سے کلام کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا حتی تعلم ما تقولون یہاں تک کہ تمہیں پتہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو یہ علت ہے یہ سبب ہے اور یہ علت اور یہ سبب کہ انسان کو اب آج کل ہمارا شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں نماز میں خشون ہی پیدا ہوتا ہے تو خشون نہ پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بور رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بس روبٹ کی طرح نماز شروع کر دیتے ہیں جیسے کسی نہیں مشین کا بٹن دب دیا اور ہوش تب آتا ہے جب ہم السلام علیکم السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ یہاں پہ اس آیت کے بہت سے معنی جو ہے وہ کیے گئے ہیں کہ جنابت کی حالت میں بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ اِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ انہاں راستے سے گزرنا ہے گزرنا ہے نماز کے اور وہ نماز کے جگہیں مساجد ہیں تو ایک گزرنا ہے تو گزر سکتے ہیں لیکن اس حالت میں بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ حَتَّى تَغْتَسِلُو یہاں تک کہ غُسل کر لو یہاں تک کہ غُسل کر لو جب تک تمہیں جنابت ہے نماز کے قریب نہیں جانا ہے سکارہ کی حالت میں بھی نہیں جانا ہے جنابت کی حالت میں بھی نہیں جانا ہے ہاں جنابت کی حالت میں اگر انسان جو ہے وہ یعنی کوئی راستے سے گزرنا چاہتا ہے نماز کے پاس سے گویا کہ مسجد سے گزرنا چاہتا ہے تو وہ گزر سکتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا ہے یہاں تک کہ وہ غُسل کر لے اگر اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَ اللہ نے فرمایا اگر تم بیماری کی حالت میں ہو اَوْ عَلَى سَفْرِن یا سفر پہ ہو اَوْ جَاءَ اَحَدُم مِنْكُم مِنَ الْغَائِط یا تم میں سے کسی انسان کو جو ہے وہ باتروم آیا ہوا ہے کوئی بھی انسان اس حال میں ہو جاتا ہے اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ یا تم عورتوں کے پاس ہو لیا ہے عورتوں کے پاس اپنی بیوی کے پاس جو ہے وہ گئے ہو فَلَمْ تَجِدُ مَاًا اب یہ سارے کام ہونے کے بعد اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے اور اگر بیمار ہے تو پانی ہوتے ہوئے بھی پانی ہے لیکن بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے تو فَتَعِمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَعِمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو ویسے تیمم کا معنی لفذی معنی ہوتا ہے قصد کرنا ارادہ کرنا فرمایا فَتَعِمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا پاک مٹی سے تیمم کر لو مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے اور انسان کا تیمم کے اندر تیمم کے اندر یعنی وہ گویا کہ ایک ارادہ ہو کہ میں پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ ضروری ہے اچھا تیمم کیسے کرنا ہے فرمایا فم سحو بی وجوہکم و ایدیکم فم سحو بی وجوہکم و ایدیکم تیمم یہ ہے کہ انسان کو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسا کرنا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تیمم کا طریقہ میں بیان فرمایا گیا وہ اس طرح ہے کہ یہ دونوں اتھیلیاں لے کے مٹی پہ ماری جائیں اگر مٹی زیادہ ہے تو انسان پھوکا مار کے پھو کر کے اس مٹی کو جو ہے وہ تھوڑا سا اڑا بھی سکتا ہے اب یہ جو باقی مٹی بچے گی اس کو انسان جو ہے وہ اپنے پورے کے پورے چہرے پہ اس سے مسا کر سکتا ہے اور اس کے بعد اسی ایک ہی دفعہ کے مارنے پہ دوبارہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے اسی ایک ہی دفعہ جو مارا ہوا ہے اس سے پھر باقی جو ہے یہ اتھیلیاں یہ ہاتھ جو انسان کی یہ گھٹ تک ہے یہ ان ہاتھوں کے اندر سے بھی ہاتھ پھیل لینا ہاتھوں کے اوپر سے بھی ہاتھ پھیل لینا ہے اور انگلیوں کے درمیان سے بھی انسان کا جو ہے وہ پھیل لینا ہے یہ چیز ہے یہ چیز اس پہ انسان کا تیمم پورا ہو جاتا ہے یہ ایک الگ طریقہ کہ انسان پورے بازو کا جا کے مساہ کرے اور اس طرح کر کے گھما کے لائے اور ادھر سے یوں پھیلے اور اس طرح کر کے گھما کے لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث میں تیمم کا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک ہاتھ مارا جائے چہرے پہ پھیل لیا اور اس کو ہاتھ پہ پھیل لیا بس انسان کا تیمم ہو جاتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اس میں تیمم کا طریقہ یہی بیان فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمْسَحُ بِهُجُوِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ فرمایا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کیا مطلب کہ اگر تم سے کوئی کمی کتائی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اس لئے اس کی فکر نہ کی جائے انسان اپنے عامال کو درست کرے اور اپنے عامال کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے کہ اللہ مجھے قبولی تتا فرما اللہ مجھے قبولی تتا فرما انسان اگر کہے کہ میں سو فیصد اپنے جو ہے وہ پورا کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے اس لئے ہر عمل کے بعد بھی انسان کو استغفار کرنا چاہیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمائے فرمایا جن لوگوں کو کتاب دی گئی جنے کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ فرمایا جنہیں کتاب کا ایک حصہ کتاب دی گئی یعنی کتاب کا حصہ مراد اس سے کتابی ہے اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں وہ لوگ جو ہے وہ گمراہی کو خریدتے ہیں وہ گمراہی کو لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راستے سے بٹھکا دیں تمہیں راستے سے ہٹھا دیں وہ یہ چاہتے ہیں تمہارے اندر ایسی چیزیں ڈال کے تمہیں شکوک و شبہات میں ڈال کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بٹھک جاؤ فرمایا اللہ تعالیٰ کافی ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے اہدا کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمن کون ہیں اللہ سے بہتر کوئی نہیں جاننے والا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا پس کافی ہے اللہ تعالیٰ ولی اور دوست ہونے کے اعتبار سے وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار ہونے کے بطور مددگار ہونے کے اللہ تعالیٰ ولی اور دوست ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور انسان کے لیے مدد کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الذین حادو يحرفون القلم عن مواضعی من الذین حادو جو لوگ یہودی ہوئے ان یہودیوں کے جو برے اعمال ہیں ان میں سے یہ ہے کہ يحرفون القلم عن مواضعی یہ لوگ کلام کو اس کے معانی سے بدلتے ہیں کلام کو اس کے معانی سے بدلتے ہیں وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانے کی بجائے اس کے کہہ کہ ہم نے سن لیا اور فرما برداری کی بلکہ یہ کہتے تھے سمعنا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ اور سنے اس طرح کر کے جیسے انسنی کر دیں یعنی سننا بھی اس طرح ہے جیسے کچھ نہیں سن رہے ہیں وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِالْسِنَتِينَ اور لفظ راعِنَا کو یہ تھوڑا سا اپنی زبانوں کو دبا کے بولتے تھے راعِنَا جس کا معنی بنتا ہے ہمارا چرواہا جبکہ اللہ تعالی نے یہ کہا تھا کہ تم یعنی اللہ کے نبی اسلام کے صحابہ جو ہے وہ راعِنَا بولتے تھے کہ ہماری رعائت کیجئے ہمارا خیال کیجئے اور یہ یہودی منافق اس مجلس میں آکے صحابہ اکرام کو پھسلاتے کمزور ایمان والوں کو پھر نہیں کوش کرتے اور اللہ کے نبی اسلام کی مجلس میں آکے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہم نے نافرمانی کی اور ایسے ہی راعِنَا کو راعِنَا زبان کو ذرا دبا کے بولتے تھے جس کا لفظہ بنتا ہے چرواہا اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَانْظُرْنَا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور ہماری محلت کی ہوتی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اگر انہوں نے یہ کہا ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا اور آگے سے کہتے ہیں کہ ہمارا سنو اور ہماری طرف دیکھو یا ہمارا لحاظ کرو اگر انہیں اچھے الفاظ یہ والے بولے ہوتے لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو کتنا ہی ان کے لئے اچھا ہوتا تو کتنا ہی ان کے لئے عمدہ ہوتا وَلَكِلْ لَعْنَهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ اللہ نے ان یہودیوں پہ ان ایسے برے لوگوں پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں اللہ نے ان سب کے بارے میں فرمایا وَلَكِلْ لَعْنَهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت بھیجی ہے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا پس وہ نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے ایسے ہیں جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں بہت تھوڑے ہیں جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا آگے اللہ نے فرمایا اے اہلِ کتاب کے لوگو اب ان کو مخاطب کیا ایمان لاؤ اس قرآن پہ جو ہم نے نازل کیا ہے جو تصدیق کرنے والا ہے تمہاری کتابوں کی مصدقا لیماما کو مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وَجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا ایمان لاؤ اس پہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں گے اور ان چہروں کو پیچھے پیٹ کی طرف جو ہے وہ بدل دیں گے اَوْنَلْعَنَهُمْ يَا لَعْنَتْ بھیجیں گے کَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ جس طرح کہ ہم نے ہفتے والے دن زیادتی کرنے والوں پہ ہفتے والے دن گناہ کرنے والوں پہ لعنت بھیجی تھی اسی طرح تمہارے ساتھ بھی کریں گے وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ تعالیٰ کا کام اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کے رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کے رہتا ہے فرمایا اے اہلِ کتاب ایمان لاؤ اس پہ اس دن عذاب آنے سے پہلے پہلے جس دن تمہارے چہروں کو مسک کر دیا جائے گا اس دن سے پہلے پہلے وغنہ تمہارے پہ لعنت کی جائے گی جیسے کہ جیسے کہ ہفتے والے دن زیادتی کرنے والوں پہ لعنت کی گئی تھی وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کے رہتا ہے آگے اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَيُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَعَ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَيْنِ شَا اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے جنہوں نے شرک کیا اور جنہوں نے شرک نہیں کیا اللہ تعالیٰ انہیں جسے چاہے گا معاف کر دے گا وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو ملا دیا کسی اور کو شریع کر دیا فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا تحقیق اس نے بہت بڑا گناہ ہے جو بہت بڑا گناہ حاصل کیا بہت بڑا جرم کیا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک بنا دیا اَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ يُزَكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِلَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا ان لوگوں کو دیکھئے یہ یہود جو ہیں وہ اپنے آپ اپنی تعریف کرتے ہیں اپنے مو سے جو ہے وہ میاں مٹھو بنتے ہیں فرمایا اَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ يُزَكُونَ أَنفُسَهُمْ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ پا کرتے ہیں ان کے اپنے آپ کو پا کرنا کوئی ویلیو کوئی میعار نہیں رکھتا بَلِلَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالی خود جسے چاہتا ہے گناہوں سے پا کر دیتا ہے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اسے جو ہے وہ پا کرتا ہے وَلَا اَظْلَمُونَ فَتِيلًا اور فرمایا ایک فتیلن کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک دھاگے کے برابر ایک باریک سا دھاگہ کسی باریک دھاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا فتیلن فتلہ سے ہے جس کا منہ ہوتا ہے باٹھنا یعنی سوتر کو سوتر کو ایک دوسرے کے ساتھ چڑھا کے رسی بنانا تو یہاں سے مراد اس سے رسی ہے کسی بریک چیز کی طرح کسی بریک جو ہے وہ اکتانے یا بانے کی طرح فرمایا اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيَرًا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اللہ تعالی اسے پا کرتا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ کسی پہ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا انظر کئی فیفترون علی اللہ الكذب دیکھ یہ یہود یہ اہل کتاب کے لوگ یہ مشرقین یہ باتیں بنا بنا کے کس طرح اللہ پہ جھوٹ بانتے ہیں انظر کئی فیفترون علی اللہ الكذب وَقَفَا بِهِ اِثْمًا مُبِينًا وَقَفَا بِهِ اِثْمًا مُبِينًا اور فرمایا کہ یہ کافی ہے بہت بڑا گناہ ہونے کے اعتبار سے کہ کوئی انسان اپنے پاس سے بات بنائے اور اس بات کو اللہ کی طرف منصوب کر دے اس سے بڑا اور گناہ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا اور کیا گناہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے پاس سے باتیں بناتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں اس وقت کتنے ہی لوگ ایسے ہیں یا ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ حدیثیں لا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ یہ کر لو یہ ہو جاتا ہے یہ کر لو یہ ہو جاتا ہے یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا یاد رکھ لیں اس وقت سوشل میڈیا پہ جتنی بھی چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں اس کا نائنٹی پرسنٹ حصہ وہی ہوتا ہے جو من گھڑت ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں سے لایا ہوتا ہے اور ایک بات اسے میں رکھ لیں کہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ پہ جھوٹ باندھنا اور بہت بڑا گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح اور متواتر حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ من قذب علیہ متعمدن فلیتبوو مقعدہو من النار مقعدہو من النار جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا جان بوجھ کے میری طرف جھوٹ منصوب کیا تو فرمایا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا اس لیے یہ جتنے بھی مجھے اور آپ کو میسیج آ جاتے ہیں ویڈس اپ پہ کسی اور سوشل میڈیا پہ اللہ کے لیے اس کو لائک کرنے یا شیئر کرنے سے پہلے یا اس کو جو ہے وہ آگے فارورڈ کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیں کہ یہ صحیح ہے بھی نہیں ہے یہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے جب نہیں پتا ہے تو اس کو نہ کریں اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر صحیح میسیج ہے پھر بھی اس کو شیئر نہیں کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی صحیح میسیج نہ ہوا غلط بات ہوئی اور آگے اس کو پھیلا دیا تو اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا تھا کفا بالکذیبی این یحدث بکلی ما سمعا کسی بھی جھوٹے کسی بھی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دیتا ہے وہ ہر سنی سنائی بات جو ہے وہ آگے لوگوں میں جا کے پھیلا دیتا ہے کسی بھی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے اس لیے یاد رکھ لیں اس لیے یاد رکھیں کہ جتنے بھی کوئی میسج آتے ہیں جتنی بھی کوئی اس طرح کی آتے ہیں ان کو قطن آگے نہ پھیلایا جائے قطن آگے دوسروں تک جو ہے وہ نہ پہنچایا جائے اور یہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے میں اس بات پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ انظر قیف افترون علی اللہ الكذب یہ اشارہ تو انہی لوگوں کی طرف ہے جو اس وقت کے لوگ تھے جو اس وقت تھے یعنی یہود و نصارہ جو اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے اس کو شریعت بنا دیتے تھے لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں میں بھی یہی چیزیں آ چکی ہیں کہ اپنی طرف سے باتیں بنا 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 کہ ان کو لوگوں میں جو ہے وہ پھلا رہے ہوتے ہیں کسی ایک نے جو ہے وہ کوئی مکھی مار دی ہوتی ہے اور سارے لوگ پھر لگے ہوتے ہیں اس کو آگے سے آگے فارورڈ کرنے میں آگے سے آگے شیئر کرنے میں یہ گناہ ہے یہ نافرمانی ہے اس سے جو ہے وہ بچا جائے یہ چیز کوئی جائز نہیں ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو اور ہر آنے والے میسج کو آگے جو ہے وہ فارورڈ کرنا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مسئلے میں ہمارے اوپر بہت زیادہ کتائی ہے بہت زیادہ کتائی ہے اللہ کے لیے صحیح میسج بھی فارورڈ کرنا کوئی فرض نہیں ہے اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی گناہ نہیں ہوگا ہم نے اس طرح کر کے اچھی چیزیں بھی لوگوں کے اندر فارورڈ کر کر کے کر کر کے جو ان کی قدر و قیمت تھی وہ گھٹا دیئے کوئی ایک دور تھا کہ جب حدیث آتی تھی تو فور اور رونٹے کھڑے ہو جاتے تھے آج کل ہم نے حدیث کو بھی یا کسی بھی اسلامی بات کی اس کی وقت ہی گرا دیئے اس کی وقت ہی گرا دی ہے اس لئے جو کوئی چیز آگے شیر کرنی ہے تو پہلے سو بار اس کو سوچیں اگر وہ گناہ ہوا اگر وہ گناہ ہوا تو یاد رکھ لیں جتنے لوگوں تک آگے پہنچے گا ان کا گناہ آپ کے ذمہ بھی ہوگا اس کا گناہ ان لوگوں کے بھی ذمہ ہوگا جو آگے شیر کر رہے ہیں اس لئے اس مسئلے میں سمجھنے کی کوشش کریں اور اس مسئلے میں بچیں لازمی نہیں ہے کہ قرآن کی آیت آگئی ہے حدیث آگئی ہے کوئی تلاوت آگئی ہے کوئی کچھ ہو گیا ہے لازمی ہی جب تک کہ جاگے گروپوں میں پھینکنی دے گئے اس وقت تک کھانا حضب نہیں ہوگا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے فرمائے انظر کیفی افترون علی اللہ الكذب وکفا بہی اثمن عظیما اور یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جتنے بھی دور قرآن کے سامعین ہیں تفسیر کے سامعین ہیں آج میں اسی آیت تک اکتفا کرتا ہوں آیت نمبر ففٹی تک آج کچھ کام ہے کچھ ضروری ہے جس کی وجہ سے آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ جو کمی ہے جو اس میں کوئی پیچھے ہیں انشاءاللہ تلا ہم آگے چل کے صورت یونس کے بعد مسائل ختم ہو جاتے ہیں واضح نصیت زیادہ ہوتی ہے وہاں جا کے ہم انشاءاللہ زیادہ بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ تلا اس کو ہم باقی دنوں میں پورا کریں گے آج ہم یہیں بے اکتفا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تلا ہمیں ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تلا ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا جزاکم اللہ احسن الجزا جی اور آج انشاءاللہ تلا جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں انشاءاللہ تلا ان کو بھی ہم اگلی نشست میں رکھیں گے آج کے دن میں سوالات بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ تلا جو سوالات ہوئے میں انشاءاللہ تلا کل آپ لوگوں کے سوالات جو ہے بلوں گا جزاکم اللہ احسن الجزا سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر قاتب علیک سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ